پوٹیٹو ویڈیز اسی طرح کر کے آپ کاٹ لیں بہت ہی آسان ہے بلکل پرفیکٹ ویڈ بنتا ہے بہت زیادہ ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اور طریقے سے کاٹتے ہیں لیکن وہ ویڈیز بنتے نہیں ہیں یہ آسان طریقہ بھی ہے اور جیسے کہ ہماری ریسپی کا نام ہے پوٹیٹو ویڈیز تو ویڈیز ہی بنیں گے اسی طرح کاٹ لیجی آپ اب یہ تینوں میں نے پوٹیٹوز جو ہیں وہ کاٹ لیا ہے اور اب اس کا میں بہتری ٹیڈی کروں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کارن فلور ڈالا ساتھ یہ میدہ دو ٹیبل سپون نمک نمک سالٹ کٹیوی لال مرچ حلدی اور یہ ہے اورگینو آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے ٹیج بہت اچھا آتا ہے نہ ڈالنا چاہیں نہ ہو آپ کے پاس تو کوئی ایسا یشو نہیں ہے یہ ہے گارلک پاوڈر آپ گارلک پیسٹ یا جو کٹا ہوا گارڈک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے فریش کورینڈر آپ کم ڈالنا چاہیں زیادہ ڈالنا چاہیں وہ آپ کی اپنے اس کے اوپر ہے دیش کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ پانی ڈال کے اس کا تھیک سا بیٹر بنا لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے آپ کے پاس کم ٹائم ہے مہمان آ رہے ہیں فوراں سے بنا لیں آپ یہ تو بہت ہی اچھی اور بہت مزیدار لگتی ہے یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو فرائے کریں گے جس ڈپ کر کے اور آئل بہت گرم نہ ہو آپ کا یاد رکھیں کہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ آلو کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سو موٹا ہے تو اس وجہ سے ان کو پکنے میں بھی ٹائم لگے گا اور آپ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو ایک دو آلو کچھے رہ جائیں گے دوسرے یہ ایک کرسپی نہیں بنیں گے ہمیں کرسپی کرنا ہے ان کو تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پنایئے میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہیں تو اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ آگے آنے والی ریسپیز تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یونیک سی ریسپیز اپنے ویورز کیلئے لیکھیا ہوں اور جو بنانے میں بہت آسان ہوں ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوں اور کوئی ایسی انگریڈینٹس اس میں نہ ہوں جو کہ آپ کو بقاعدہ بزار سے ڈھونڈنے پڑے یا لانے پڑے آپ کے کچن میں موجود ہوں ایسی انگریڈینٹس میں یوز کرنا چاہتی ہوں تو ہوفلی آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہوں پلیز چینل میرا سبسکرائب ضرور کر لیجئے اب یہ سارے پٹیٹوز جو ہیں آپ کو جتنے بھی آپ کے پاس سپیس ہے اس کے حساب سے آپ پٹیٹوز جو ہیں وہ ایک شفٹ میں آپ اس کو بیٹر میں کوٹ کر کے اور اس کو آپ ہلکی آنچ پر فرائی کر لیجئے تب ہی یہ کرسپی اور مزیدار بنیں گے تو اب یہ فرائی ہو چکے ہیں آلموسٹ 5-7 منٹس لگے ہیں مجھے یا شاید تھوڑے سے زیادہ اب اس کو تھوڑا سا آئل ڈرین کر کے آپ ان کو جو ہے وہ نکال لیجئے اور یہ بہت ہی آسان سے اور مزیدار سے پٹیٹو ویڈیز ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت کرسپی بہت مزیدار بہت ٹیسٹی آپ کو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی اچھی لگی ہو شام کے چائے کے لیے مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ریسپی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ